جنرل فیض صاحب ایک ثابت فوجی ہیں ان کا ٹرائل جو ہے وہ تو ہر سورج جو ہے وہ اوپن نہیں ہوگا نو میئی کا واقعہ وہ اس بات تو ثابت کرتا ہے کہ جنرل فیض صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے جو عمران خان کے رابطے میں تھے انہوں نے اندرونے خانہ جو ہے مدد جو ہے پروائیڈ کی ان بلوائیوں کی نہ صرف نو میئی بلکہ اس کے بعد بھی تمام تر رابطے جو تھے وہ جاری اور ساری رہے جنرل فیض حمید کا ٹرائل کسی صورت اوپن نہیں ہوگا لیکن اگر بانی پی ٹی آئی کا فوجی ٹرائل ہوا تو وہ بلکل اوپن ٹرائل ہی ہوگا وزیر دفاع خواج آصف کی جینئرز کے پروگرام آج شہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کہا قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ بانی پی ٹی آئی کیا کرتے رہے اور ان کا نو میئی میں کیا کردار تھا ایک سے وزارت عظمہ چھن گئی اور دوسرا آرمی چیف نہ بن سکا یہی ان کا مشترے کا مفاد تھا بانی پی ٹی آئی نے گذشتہ روز جنرل فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میڈیا کو اس ٹرائل کی کاوریج کی اجازت دی جائے بانی پی ٹی آئی خدشہ ظاہر کر چکے کہ انہیں ملٹری کورٹ لے جانے کے لیے جنرل فیض کو وعدہ معاف گواب بنایا جا سکتا ہے اسلامباد انتظامیہ کی جانب سے اجازت منسوخ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کا ہر صورت جلسہ کرنے کا اعلان پسیر اعلیٰ خیبر پختنخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ترنول چاک پر جلسہ ہوگا اور ہر حال میں ہوگا بولے آج کا دن فیصلہ کن ہوگا جلسہ ثابت کرے گا کہ عوام کی طاقت زیادہ ہے یہ منڈیٹ چور حکومت کی پاکستان کی ظل انتظامیہ کے علامی میں کہا گیا ہے کہ انو سی منسوخی کا فیصلہ دیسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی ریپورٹ پر کیا گیا حکومت پنجاب نے بھی صبح بھر میں جلسہ جلوس ریلیوں دھرنوں اور احتجاج پر پاوندی آئیت کر دی اسلامباد کے سرکاری اور نجی سکولوں پر آج تاتیل کا اعلان خیبر پختنخوا حکومت کے ترجمان بیریسٹر سیف نے ترنول جلسے کے انو سی کی منسوخی کے فیصلے کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا جس شخص نے وہ ایک پاکستان کے خلاف تحریک چلائی تھی اور کہا تھا کہ دو قومی نظریہ ختم ہو چکا اور وہ بیرہند میں غرق ہو گیا آج آپ دیکھئے کہ وہاں پر جو اس کے وہاں پر سٹیچوز تھے ان کے ساتھ کیا ہوا میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا انگریزی میں ایک معقولہ ہے what goes around comes around میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں یعنی جس نے پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے کیا آج ان کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے لیے کسی سابق سے کم نہیں آج قوم کو تقسیم کی نہیں یہ ایک جہتی کی ضرورت ہے ملک کو تقسیم کرنے والے کے ساتھ بنگلہ دیش میں جو ہوا اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے وزیراعظم شہباز شریف کا قومی یوت کنونشن سے خطاب شہباز شریف نے کہا آپ نے اپنے دائروں میں رہتے ہوئے آئین ایداروں کے ساتھ مل کر ملک کی خدمت کریں گے تو تاریخ ہمیں یاد رکھے گی ورنہ آنے والی نسل ہمیں معاف نہیں کرے گی سپس آلار کے ساتھ یک جان دو قالب ہو کر پاکستان کے لیے کام کریں گے اداد ریاست کیا ہے اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں شام کے لوگوں سے پوچھیں اور جب جو ہے وہ اراک ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں غضہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک ازاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے never ever lose hope جو پاکستان کے ڈیفول کا بیانیاں بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہے آرمی چیف جنرل آسی مونیر کا یود کنونشن سے خطاب کہا ریاست کی ذمہ داری ہے عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا حجان اور فتنے کی مزمیرات سے دور رکھیں عوام حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا زامن ہے پاکستان کے سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ نوجوان ہے کسی صورت پاکستان کا قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے رابل پرنٹی ٹیسٹ کے دوسرے روز ٹیم پاکستان بنگلہ دش کے خلاف اپنی پہلی اننگ چار وکٹ پر ایک سو اتھاون رن سے آگے بڑھائے گی باری سے بتاثرہ میچ کے پہلے روز سائم ایوب اور سعود شکیل نے اٹھانوی رنس کی شاندار شراکت بنا کر ٹیم کو بچا لیا سائم ایوب چھپن عبداللہ شفیق دو شاندار شروع چھے بابر آزم بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ سو چھکیل سے تاون رن بنا کر کریس پر موجود آج اسلامباد پنجاب بلوچستان خیبر پختونخواہ گلگت بلدستان اور کشمیر میں کہیں کہیں بارش کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق ملکہ بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا سندھ کے ساحلی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے مٹھی، تھرپارکر، مرپرخاز، سانگھر، عمرکوٹ خیرپور اور بدین میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے ملک میں انٹرنیٹ کے سست رستاری دو سب میرین کیبلز میں خرابی کے باعث ہے ذرائع پی ٹی کے مطابق کراچی کے قریب سمندر میں ایس ایم ڈابلی فور کیبل میں اٹھارہ جن کو خرابی پیدا ہوئی ایس ایم ڈابلی فور کیبل میں خرابی دور کرنے کی کوئی ٹائم لائن نہیں بتائی جا سکتی اے ای ای ون کیبل میں خرابی ایران اور قطر کی ری روٹنگ کے باعث آئی اس کیبل میں خرابی ستائیس اگست تک دور ہونے کا امکان ہے چیرمن پی ٹی اے میجر جانرل لٹائر حفیث الرحمن قائمہ کمیٹی کو بتایا ہے کہ وفاق حکومت نے حکم دیا کہ فائر وال لگائی جائے پی ٹی اے عمل کر رہا ہے فائر وال سے مطالق مکمل وضاحت وفاقی حکومت دے سکتی ہے آپوزیشن لیڈر عمر عیوب نے کہا آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ سابق وزیر آسم نے فائر وال لگانے سے انکار کیا چیرمن پی ٹی اے نے کہا کہ یہ سسٹم آپ کے دورے حکومت میں ہی لائے گیا تھا قائمہ کمیٹی نے وزارت آئی ٹی سے گزشتہ دنوں انٹرنیت باندش کی وجہ سے آئی ٹی سیکٹر فریلانسرز ٹیلیکام سیکٹرز کے مالی نقصانات کی تفصیل طلب کر لی گیارہ ستمبر سے وائل لائف بورڈ منال ریسٹرونٹ کا کنٹرول سبھالے سی دی اور پولیس کی مدد سے قبضہ لیا جائے سپریم کورٹ نے ریسٹرونٹ کیس کا تفصیلی فیصلہ دی کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ریسٹرونٹ کو جانے والے راستے بیریئر لگا کر بند کیے جائیں وائل لائف کو ڈسٹرب کیے بغیر ریسٹرونٹ کی مارت گرات دی جائے ریسٹرونٹ کی جگہ کو کیسے استعمال میں لانا ہے وائل لائف ماہرین سے رائے لی جائے ماہرین سے رائے لی جائے کیا وہاں پانی کے لیے مصنوع جھیل بنائی جا سکتی ہے سیکیٹری وزارت دفاع یقینی بنائیں کہ قابلین کو سختی سے نافذ کیا جائے ماحول کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ لگایا جائے اور ایسے اقدامات کریں جو مزید ماحولیتی بگاڑ کو روکنے کے لیے ضروری ہوں ہر ممکن کوشش کی جائے کہ یہ زمین دوبارہ نیشنل پاک کا ایک لازمی حصہ بجائے مونال ریسٹرونٹ کا کیپٹل دیویلپنٹ ہرٹھارٹی کے ساتھ لیز کا معاہدہ ختم ہو چکا تھا پچیس صفحات پر مشتمل فیصلہ چیس جسٹس قاضی فائز ایسانی تحریب کیا ہے پنجاب میں بجلی سستی ہوئی کراچی میں اور مہنگی ہوئی گئی نیپرا کے مطابق کے الیکٹرک سارفین کے لیے مائی کی ایڈریسمنٹ میں بجلی دو روپے انسٹ پیسے فیونٹ جون کی ایڈریسمنٹ میں بجلی تین روپے سترہ پیسے فیونٹ مہنگی کر دی گئی مائی کا اضافہ اکتوبر میں اور جون کا اضافہ نومبر میں وصول کیا جائے گا کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ اکتوبر کے بلز میں حتمی فیس اضافہ ایک روپے انسٹ پیسے جبکہ اکتوبر کے نسبت نومبر میں حتمی فیس اضافہ اٹھاون پیسے فیونٹ ہوگا انہوں نے اگست اور سکتمبر کے مہینوں میں بلو میں چودہ روپے بجلی کے ریٹ کو کم کیا جائے گا شاوش مریم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بہت اچھی بات ہے اعلانات ہوتے رہتے ہیں عجیب و غریب جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ بے وکوفی کے علانات کا جواب کیسے دیں کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وکوفی ہے تو میں ہس پڑی میں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا جہازوں پہ ہیلیکاپٹرز پہ گاڑیوں کے کان وائز پہ تنخواہوں میں گھروں پہ یہ بے وکوفی نہیں ہے عوام کو ریلیف دینا بے وکوفی ہے جب نیکس ٹائم وزیر آزم صاحب پہنچتا ہے کراچی تو اب ضرور ہمارا جے پی ایم سی کا این آئی سی وی ڈی کا این آئی ایج کا این آئی سی ایج کا دورہ کروا دے ناصریف پی ایم صاحب سے کوئی دکھائیں گے مگر پھر ریکویسٹ کروائے گا ریکویسٹ کریں گے ہم پی ایم صاحب سے صوبہ پنجاب کو ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ لہور میں بھی مفت علاج کے ایسے فسیلٹیز ہو سندر پنجاب کے رہنماؤں کے دمیان جاری بیان بازی اور سیاسی کشم کش وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو آج رات کھانے پر بلا لیا ذرائقہ کہنا ہے کہ بلقات میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں تیشد و معاملات میں نظر انداز کرنے پر بات ہوگی ملکی سیاسی صورتی حال پر تبارلہ خیال کیا جائے گا سابق ڈیپٹی سپریٹینڈن محمد اکرم کی بازیابی کے مقدمے میں سی پی اور آور پنڈی کو عدالت میں پیشی کی آخری محلت لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ نے کہا کہ سی پی اور آور پنڈی آج پیش نہ ہوئے تو وہ وعدے پر نہیں ہوں گے ایران میں زائرین کی بس کو حادثے کے بعد وزارت خارشہ نے کراسس منجمنٹ یونن فال کر دیا پاکستانی زائرین کے اہل خانہ کی معاونت کے لئے فون نمبرز جاری کر دیئے ترجمان دفتر خارشہ کے مطابق واقعے سے متعلق معلومات کے لئے اسلامباد القراجی آفیس کے نمبرز پر رابطہ کیا جا سکتا ہے کراسس منجمنٹ یوننٹ 24 گھنٹے کام کرے گا ایران بس آدسے میں 35 پاکستانی زائرین جاں وحق ہوئے ہیں مقبوضہ گولان میں حزباللہ کا اسرائیل فوجی بیرکس پر حملہ لبنانی تنظیم کا کہنا ہے کہ گیوتا کتیو شار راکٹس نے براہ راست فوجی احضاف کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل کے بھی جنوبی لبنان میں حزباللہ کے ٹھکانوں پر حملے اسرائیل پر ممکنہ ایرانی حملے کے خطرات پر امریکی تیارہ بردار یو ایس اس ایبرہم لینکن بھی مستقی و بستہ پہنچ گیا امریکی تیارہ بردار یو ایس اس تھیوریو روزویلٹ پہلے ہی خطے میں موجود ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں ام کے قیام اور فروغ سے متعلق مباحثہ پاکستان کے مستقل مندو منیر اکرم نے کہا کہ پایدار ام کے لئے مقبوضہ جمعہ کشمیر اور فلسطین جیسے تنازیات کو حل کیا جائے تنازیات کی روک تھام اور حل کیلئے جامعہ اور مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے دہشت گردی اور پلتشادود انتہا پسندی کی جڑوں کو حل کرنے میں ناکامی نے تنازیات کے پھیلاؤں کو جانم دیا کارساز روڈ حادثے میں ملوث ملزمہ سے تفتیش مکمل ہو گئی ریمان کی ضرورت نہیں ہے دارت میں سرکاری وقیل کے بیان کو پولیس کے سات روزہ ریمان کی استعداہ مسترد کر دی ملزمہ کو جڑیشل ریمان پر جیل بھیج دیا کہ اس کا تحریری حکم ناما جاری آئندہ سمات پر تفتیشی افسر کو چالان پیش کرنے کا حکم کارساز حادثے کی ایک اور سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آگئی ویڈیو میں حادثے کا شکار بردقسمت باپ بیٹی کو مورسائیکل پر جاتے دیکھا جا سکتا ہے پیچھے ملزمہ کی گاڑی کو تیزی سے آتا دیکھا جا گیا ہے کراچی میں گلستان جوہر فلائی اوور پر انتظامیہ کی مجرمانہ غفرت سے جانبھاک سارا کی علمناک موت کو دو روز گزر گئے لیکن نہ ڈمپر ڈرائیور پکڑا جا سکا نم قدمہ درج ہوا مرمت کے نام پر دھائی ہفتے پہلے سرک کھودنے والی شہری انتظامیہ بھی خاموش حادثے میں جانبھاک سارا کے والد کہتے ہیں صدمہ اتنا گہرا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں مطالقہ ادارے سڑکیں چھیک کریں تاکہ کسی اور کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہو دادو میں حمل جھیل سے منشہ جھیل زیرو پوائنٹ تک متعدد مقامات پر لگنے والے شگاف تحال پر نہیں کیا جا سکے سیلابی پانی آبادی اور کھڑی فصلوں میں داخل ہونے کا سلسلہ جاری بلکستان کی علاقے نصیر آباد جعفر آباد صحبت پر گندہ خواہ کی نہروں میں پانی کا شدید تباہ ورقرار ربی کنال میں پڑھنے والے شگاف کے باعث قریبی آبادی کے درجن و خاندان امداد کے منتظر تمام کرنسی نوٹوں کو تبدیل کیا جائے گا نئی کرنسی نوٹوں پر کام جاری ہے سینٹ کی کاما کامیٹی برائی خزانہ میں گورنر سٹیٹ بینک کی بریفنگ بتایا اس سال کے آخر تک نئی نوٹوں کی ایکسسائز مکمل کر لیں گے پلاسٹک کرنسی ٹیسٹ کریں گے عوام نے قبول کیا تو جاری کریں گے سینٹر محسن عزیز کی کرپشن کی روک کام کلیے پانچ ہزار کا نوٹ ختم کرنے کی تجویز خواتین کی حراسانی پارلیمنٹ اور قائمہ کمیٹیوں میں بھی ہوتی ہے پیبلز پارٹی کی ایم اینے سہر کامران کا انکشاف جنہی کے پروگرام کیپلل ٹاک میں بات کرتے ہوئے مسلمی اگنیون کی ایم اینے نوشین افتخار نے کہا کہ خاتون کے لباس سے مطالق پی ٹی آئی کے ایم اینے اقبال آفدی کے بیران پر اصوص ہوا پی ٹی آئی کے ذرقہ تیمور بولی کہ خواتین کے حقوق سے مطالق مرد ارکان پارلیمنٹ کو تربیت کی ضرورت ہے مجیب نواز کے بارے میں کوئی غلط بات کا ہے تو وہ بھی غلط ہے تمام جماعتوں کے خواتین کو اپنے حقوق سے مطالق نئی قانون سازی کرنی چاہیے کوئٹہ میں پرابیٹی ٹیکس کے نظام کو ڈیجیٹل آئیز کر دیا گیا سیکیریٹری ایکسائس ان ٹیکسیشن بولوجستان کہتے ہیں شہری گھر بیٹھے پرابیٹی ٹیکس معلوم اور ادا کر سکتے ہیں دیگر بڑے شہروں کے پرابیٹی ٹیکس انظام کو جلد ڈیجیٹل آئیز کر دیا جائے گا فیصل آباد پی ایچ اے کی گفلت کی وجہ سے پارک بدھالی کا شکار ہے یہاں پہ گندہ پانی کھڑا ہوا ہے جو کہ کافی تقریب پانچھے ماہ سے کھڑا ہوا ہے کسے میک میں دیئے دیل توجہ کوئی نہیں جگہ جگہ گندگی سے ٹیر لگ گیا انہیں کوئی میک میں دیل توجہ نہیں کر دا فیصل آباد میں موجود عوامی پارک گندے پانی کے جوہڑوں اور کورے دانوں میں تبدیل شہری پارکس ان ہاک ٹیک اولسر ایتھالٹی کی روایتی غفلت پر پریشانی کا شکار ترجمان پی ایچ اے کا کہنا ہے کہ فانز کی کمی کا سامنا ہے گجرہ والا میں میک میں خوراک کے گودام سے گندم چوری سکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد پنجاب حکومت کا صوبے بھر میں موجود تمام گوداموں کا فوری آورٹ کرنے کا فیصلہ گندم چوری میں ملوث افسران روپوش ہو گئے ملتان ریجنل پولیس آفس میں ڈرائیونگ سیمیلیٹر انسٹال کر دیا گیا شہری بیس دن کے اندر ایک جگہ پیٹ کا ڈرائیونگ سیکھ سکتے سات اکتوبر کا حملہ رکنے میں ناکامی اسرائیل کی خفیہ جونسی کے سربراہ مصطافی ہو گئے مصطافی میجر جانرل ایرن ہالیوہ کا سات اکتوبر کے واقعات کی ریاستی تحقیقات کا مطالبہ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری بیت الاحیہ میں گھر پر حملے میں عورتوں بچوں سمیت گیارہ فلسطینی شہید اسرائیلی فوج کے انخلاق کے حکم پر ہزاروں فلسطینی دیر البلاہ کا علاقہ پھر چھوڑنے پر مجبور اسرائیلی میڈیا کے مطابق ہماس کے جنگ جوہوں کی تلاش کے لیے اسرائیلی فوج فلسطینیوں کو انسانی ڈھال بنا رہی ہے شکاگو مجاری ڈیموکرائٹ کنونشن سے ساوی قمری کی صادر بی کلنٹن کا خطاب کنونشن سینٹر کے باہر فلسطین کے حاملیوں کا احتجاج اسرائیل سے حملے رکنے کا مطالبہ اسرائیلی تانسلیر کے باہر مظاہرہ کرنے والے پچپن افراد گرفتار اور اردو شائری کی خاتون اول کا اعزاز حاصل کرنے والی عدا جعفری کے قائرین آج ان کی سوویں سالگیرہ منا رہی ہیں عدا جعفری بارہ مارچ دوہزار پندرہ کو نوے سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھی